نمشکار آداب، کرائیم پیٹرول ستر کے اس نئے سیزن میں آپ سب کا سواگت ہے لاشیں جو افشیش ہیں ان قتل کے کیسز کی جو کمنامی کی انتھی کلیوں میں دم توڑ گئی ہیں لاشیں ان لوگوں کی جن کا ٹھکانہ انجان ہے جن کی کہانی بے زربان ہے جن کا خاندان بے نشان ہے لاشیں ان لوگوں کی جن کا جیتے جی ایک نام تھا لیکن اس دنیا سے جاتے وقت وہ بے نام تھے ڈیڑھ لاکھ ہیں نیلیش گن لے آرے میں کیا گنے انہوں سے آپ بول رہے دیڑ تو دیڑی ہوں گے بولا جیتے بھاؤ ہاں کیا شٹایا نیلیش جی بھاؤ بس لے کر ہی نکلا ہوں پورے ڈیڑھ ہے نا ہو بھاؤ آسون کل صبح آنے سے پہلے بینک میں پیسے جمع کرتے ہوئے آنا سمجھا کیا سمجھا بھاؤ وہی کروں گا ٹھیک ہے موسیقی 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 سیر سر پیرا آگے تو سر وہ میرے بابا چپ ایک دن چپ دیکھ سچین تو پھر ایک بار یہاں آیا تو تجھے تیری آئی کے ساتھ اندر ڈال دوں اور کیس ٹھوکوں گئی تیرے باب کے ساتھ تم لوگ وی شامل تو اس چوری میں چا نکل لیکن میرے بابا چور نہیں ہے آپ پلیس انہیں ڈھونڈی ہے آل اسے سمجھا رہا ہوں تم لوگوں کو کہ تلاش جاری ہے جاہن سر جاہن سر بات کیا ہے مدر کیا تھا، بنا مدر اصام پرابانا مدر اس آغ نو سالبالیس کا باب ملیش باتھک اپنے سیٹکار دردہ پلیس کے بھاگیا یہ چوٹ ہے سر میرے بابا چوری نہیں کر سکتے وہ مجھو اور میری آئی سے بہت پیار کرتے ہیں آپندہ جائیئے میں دیکھ رہوں آئی سے یہی ہے ان لوگوں کا چکر ایسی ناتک چل رہا ہے سر پہلیس کی ماں تیتی اور تین سال سے یہ آنے لگا ہے جلی کر دلی دیکھو کیا ہو سب دیکھ لڑکے کان کھول کے سن لے تیرے آئے اور تُو مانے یا نہیں مانے لیکن یہ سچنے بدلے گا کی تیرا باب چور ہے نہیں سہاب اب اتک اچھے سے بولتے آئے ہوں پر وڑنی سمیلے سچن یہ لاشٹ وڑنگ دے رہا ہوں تلاش کا جنون سوار تھا ایک بیٹے پر اپنے پیتا کو ٹھونڈنے کا نو سال بیچکے تھے اور نیلیش پاٹھک کی کوئی خبر نہیں آئی نیلیش کا کیس مانو خاموشی میں کھل گیا تھا نیلیش پاٹھک کا کیس ایک مسنگ کمپلینٹ کی طرح سے درجی نہیں ہوا تھا نیلیش کے مالک جیدیو رانہ ڈے نے اس پر آروپ لگایا تھا کہ نیلیش اس کے ڈیڈ لاک روپے لے کر فرار ہو گیا ہے بلو بارتی کہا تمہارا پتی نیلیش پاٹھک سب کتنی بار بولو میں نہیں جانتی کل رات سے سچین کے بابا گھر نہیں آئے پھر تو خود جہان نکلی جا رہی ہے یہ اسے نہیں بولے گی اندر کو رہے سے سب اسے کیوں بول رہے ہیں آپ کتنی بار تو آپ کے پیسے اٹھائے میرے پتی نے کبھی بھی ایک پیسہ ادھر کا ادھر ہوا کیا بڑی رکم کا انتظار کر رہا تھا سالہ پہلے میرا بھروسہ جیتا پھر سعی ٹائم پر وار کر گیا او سائر میری مانو تو نیلیش کے گاؤں میں ایک ٹیم بھیجو وہاں کئی بیٹھا ہوگا چھپ کر کے چور سالہ آئی چالی میں سب کہہ رہے ہیں کہ تیرے بابا چور ہے نہیں بیٹا ایسا مت سوچ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تیرے بابا چور نہیں ہو ستی تو فیر بابا کہاں گئے گھر کیوں نہیں آئے مجھے نہیں بتا بیٹا مجھے سچ میں نہیں بتا رہے سچین تجھے بتا میری آئی کیا بول رہے تھی کیا آئی بول رہے تھی کہ تیرے بابا نے پیسے چُرا ہے اور بھاگ کر کسی اور رت کے ساتھ شادی کر لیا تیرے بابا چور ہے اے جوٹاکشہ ہے اچھا تو تو ہی بتانا تیرے بابا بابیس کیوں نہیں آئے میرے بابا کے بارے میں ایسے مد بول وہ محجب میری آئی کو چھوڑنی سکتے سمجھا اچھا تو تو ہی بتانا تیرے بابا بابیس کیوں نہیں آئے کہاں تیرے بابا بابین بھاؤ بان گئی آپ کی بائٹ آپ ٹھیک سے چلے گی ٹھیک ڵی ہے موسیقی 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 کی مایا میڈم کا نام مایا ہے بھاو وہ تین چار لڑکی کو دیکھا اس گھر میں جاتے ہوئے کالیج کی لڑکیاں ہیں ایسا ہوتا ہے کیا اس گھر میں بھاو آنکھیں دیئے نا اوپر والے نے تو دیکھ لڑکیاں اندر ہیں اور مرد اندر باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں مایا کوٹھا چلاتی ہے دندہ ہوتا ہے کیا اس گھر میں اس گھر میں جو بھی ہوتا ہو میں میرے گھر کے علامہ کچھ نہیں سوچتا تو بھی مت سوچ اس مایا اور اس سے دور چک ہی رہے گا اس کے راستے میں آیا ہے نا تو تیرے گھر کا راستہ بھول جائے گا کچھ بھی کر سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی اسے کیا مطلب ہے بھاؤ سنا ہے جادو ٹونا جانتے ہیں اس کے پاس کچھ اور لگ سی تاکتے ہیں یہ جاتا گھر کے باہر باہر نہیں جاتی ہے اندر ہی بیٹھ کر جھاڑ پھوک تنتر مطر میں لگی رہتی ہے سنا ہے اور اسی گھر میں لڑکیوں سے دھنڈا بھی کرواتی ہے اپنے سب تو یہی بولتے ہیں نو سال پہلے کا کیس سائب اب کہاں سے ملے گا بندہ اپنے چوہان سب کو اس کیس میں کچھ اٹ پٹا لگ رہا ہے یہ اس کیس کی تب کی ڈیٹیلز ہے نو سال پہلے کے اس نیلیش کا لڑکا سچین اور اس کی بی بی آٹی ابھی وہیں رہتے ہیں تھوڑا زور لگا جو کچھ بھی پتا چلتا ہے نکال کر لے لگا دیتا ہوں پنٹر ویسے میں نے ایک اور فیلڈن کی ہے سائب فرنگار واری میں دو تین دن میں سولید انفرمیشن دیتا ہوں سائب آپ کو مرڈٹے پہ نہیں زائب ایک عورت ہے نا وہ گھر سے دندہ چلا رہے گے اور اس نے کولیج کی لڑکیوں کو فسا رکھا ہے یہ کیس کسی لکھت چھکایت سے نہیں ابرہا تھا بلکی نیتی کی لکھائی سے ابرہا تھا ایک طرف تھا بچپن اور جوانی کی کگار پر کھڑا ایک لڑکا جو پچھلے نو سال سے اپنے پتا کو تلاش کر انہیں بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسری طرف آکار لے رہا تھا مائی نام کی ایک مہلا کا کیس جس پر بشعورتی چلانے کا آروب تھا یہ دونوں ہی کیسز ایک ہی جرم کے جال میں بنے ہوئے تھے لیکن اس جال میں ایک اور تیسری کہانی بھی تھی جو رہسے کی دھن سے باہر نکل کر بہت جل سامنے آنے والی تھی اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ نیلیش پاٹھک اور مائی کے کیس سے اس کا کیا باستہ ہے یوگیز سن سارا دن تیرا چیرا لٹکا ہوا رہتا ہے سارا دن کام 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 ایک بھی منٹ کا بریگ نہیں چاہیے ہوتا تو جو تکلیف ہے کیا تو ج arthے ایسے کوئی بات نہیں ہے راشد بھائی کوئی لڑکی بڑکی کا چکر تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے جا لیکن کبھی بھی تجھے مجھ سے کوئی بھی بات کرنی ہے نا بے جھجک تو میرے پاس آ سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا 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 دیکھو یوگش جو باتیں میں دوسرے لوگوں کو بتاتا ہوں ان میں صرف امید ہوتی ہے اور کوئی جادوی چیز نہیں ہوتی پھر بھی لوگ تو آتے ہیں نا آپ کے پاس لوگ امید لے کر آتے ہیں میرے پاس میں جو بھی ان کے لئے کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں لیکن تمہارے کیس میں میں سچ میں تمہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے کبھی تمہیں جھوٹا دلاسہ نہیں دیا آج بھی نہیں دوں گا مگر آپ جانکار ہیں کچھ تو بتائیے کہ میں انہیں ڈھونڈ پاؤں گا یا نہیں ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو کھو گیا تیرے بابا کھو نہیں گئے تیرے بابا تجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ ہی گا تھا نا تونے مجھ سے ماں 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 جگتیز بے کہے پا پا کبھی نہیں لڈے گے سچ بول رہا تیرا بھائی کھاں گئے پاپا ہم سب سے دور ہم سب کو اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے چھوڑ کر انہیں کوئی اور مل گئی ہے ان کے ساتھ چلے گئے کوئی اور کون یہ سب جان کے ہماری تکلیفیں کم نہیں ہو جائے گی نہیں بابا میں چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے اور بینا بتے تو کبھی نہیں میں سب نہیں مانتا کیا وہ کبھی واپس آئیں گے کبھی ملیں گے اگر وہ چاہے تو یوگیش اب تمہیں آنکہ پڑنا ہے پیچھے دکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے میری بات مات لے بابا کو دھومنا پند کردے کوئی موسیقی 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 وہ بیٹھ نہ تھا کوئی لڑکی فری ہے کیا آہاں اندار آؤ کون ہے تمہیں لوگوں? کون ہے تمہیں لوگوں? دیکھو! کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے چھوڑا! کون ہے؟ کون ہے تمہیں? ملیس! باہر چلو, باہر چلو. ساہب، سنو میری بات. دو منٹ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. بلکل کریں گے. دیکھن یہاں پڑ نہیں. میرے تھانے میں. موسیقی ارے ساہب، ادھر کچھ گلت نہیں ہو رہا ہے. وہ تینوں لڑکیاں بالک ہے اور اپنی مرزی سے ادھر بیٹھتی ہے. گریب گھروں سے ہے ساہب. تینوں لڑکیوں کی دیٹیلزیں ہیں ہمارے پاس. اب تم یہ بولو کہ یہ دھندہ اکیلا جلا رہی تھی. یا پھر تمہارا کوئی جوڑی دار بھی ہے. یہ کوئی جوڑی دار نہیں ہے. میں اکیلی یہ دھندہ سمالتی ہے. تینوں لڑکیوں کا سہارا ہے میں. ساہب تھوڑا سوچ کے. تینوں لڑکیوں کا سہارا ہے. ساہب تھوڑا 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 سام، میڈم، میں ساز پول رہی ہوں تر کچھ نہیں ہے اوہ سام، سونوں تو میری بار موسیقی میں نے وہاں چیکیا کچھ بھی نہیں ہے ساری اور آتمایا تھندے کے علاوہہ جادو ٹونا بھی کرتی ایسا لگتا ہے ساری اتخروض کرتی ہوگی اگر رہ گھٹی ہوگی تانتریک پارٹنر ہوگا ایس کا پثانی کیوں مجھے ایسا لگ رہے کہ دیواروں کے پیچھے ضرور کچھ ہے ہو سکتا ہے سر یہ میاں دھندے کے ساتھ کالا جادو بھی گر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کالی کرتو چھپا رکھی ہوگی یہ دھکا کائی کو دیتی بیٹھ رہی نا تائی تائی سیٹلمنٹ کروا دو نا ساپ سے بات کر کے کہ یہ ہمارے گھلواروں تک تو یہ بات نہیں پہنچے گی نا تم لوگ فکر مت کرو میں ہے نا کچھ نہیں ہوگا تم لوگ کو اور دیکھے پولیس والے کئی آئے اور کئی گئے یہ بھی آئے کا لائن پہ تاؤڑے جی سر اپنے آدمی بلاو یہ دیواریں کھالی کرو اچھے سے چیک کرو کہ ان کے بیچ کو چیک ہے کیا جی سر پتما پڑے اسے سے پروسل آج کرو مجھے سٹرونگلی ڈاؤٹ ہوگا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور بھی ہوتا ہے یہاں پہ رکھا ہے لوگ سر ایک اڑتی ہوئی خبر ایک ریڈ میں تبدیل ہوئی ایک کوٹھے کا پردہ فاش ہوا تو نظر میں آیا ایک بند رکھا گیا کمرہ جو سامنے سے ایک پوجہ گھر لگ رہا تھا لیکن پولیس کو ایک آبھاس ہوا کہ اس کمرے میں کوئی راز چھپا ہوا ہے اس ریڈ کی بدولت روشنی میں آیا مائے کے گھر کا یہ کمرہ آگے جا کر ایک بڑا خلاسہ کرنے والا تھا ایک چونکا دینے والا بڑا خلاسہ بھول پورچہ تم بھنوز بھول 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 بھولا ہوا مائے تائی کے گھر پولیس نے چھاپا مارا ہے بھول مونہ را مو گھولا رہے وہ سب پتا نہیں بھول چھاپے کے ٹائم پولیس والے انہ پوجہ والے کمرے کی چھاپی لے لی مائے تائی سے اور اور کیا 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 پوچھا کیا ماہ ایسے ہاں کیا ملا ہونے نہیں مالوں بھاؤ وہ ماہ تائی اور لڑکیوں کو پولیس والے تھانے لے گئے بھاؤ یہ فون سوچ اف کر دے اور گپ چپ پونہ کے بار کئی چھپ جا سمجھیا ماملہ تھنڈا ہونے تک لوٹنا مل بھاؤ ماملہ کب تک تھنڈا ہوگا ایسے کہاں چلا جاؤں بھوگا تک بھوگا ہاں ابھی نکلنے کو بولان تر کو کارت نائی کا ارے میں کیا پوری شنگار بھاڑی جانتی ہے کیا ہوتا ہے اسمایا کے گھر میں پہ یہ کونسی نئی بات ہے سالوں سے چلتا آیا ہے اور سالوں سے شنگار بھاڑی کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا ایک پولیس کمپلین تک نہیں کی بہت ڈینجر ہے وہ عورت پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں میں سوئیوں ہی گھوساتی ہے لیمبو مرچی فیکتی ہے اگر اس کے کوئی موہ لگا اس نے کچھ پھوک دیا تو اچھا ہوا کہ کسی نے تو ہمت دکھائی اب آپ لوگ تھوڑی سے ہمت کیجئے اسمایا کا کوئی نہ کوئی ساجیدار تو ضرور ہوگا ہی ہوگا کون ہے وہ اس کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے وینوت باؤ ہاں وینوت باؤ بولتے اس کو سب اس کا پورا نام تو میرے کو معلوم نہیں لیکن وہ نا اس مایا کا یار ہے سالوں سے آرہا ہے مایا اس کے اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی تب ہی آتا تھا اب بھی آتا ہے دیا مجھے اس وینوت کی پوری ڈیٹیل چاہیے ٹھیک ہے میڈم آج شام تک سارا چٹھا نکالتا ہوں ہو سایر سب سے پہلے وہ تینوں لڑکیوں کو چھوڑ دو ان کا کوئی گلتی نہیں ہے جگہ میری ہے اور دھندا بھی میں ہی کرتی ہے آپ کو میرے کو جتنا مرضی ادھر رکھنے کا انا میں رہے گی ادھر اتنا تو کر ستے ہو رہا ساہیر سر ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے تھے اور یقین کیجئے سر ہم ڈیسن فیملی سے ہیں اور جو بھی کچھ کر رہے تھے مجبوری میں کر رہے تھے تمہاری پیسوں کے مجبوری تھی یا کسی نے مجبور کیا تو میں اس کام کو کرنے کے لیے ٹیس جانے دیجئے نا ہمارے گھر والوں کو تلگتا ہے ہمیں شام تک گھر پہنچنا ہے انہیں کسی آلت میں پتا نہیں لگنا چاہیے سر آج نہیں تو کل پتا لگنا ہی تھا تو پیرا جی ساہی نے سر پلیز آسا مت کیجئے تو مجھے پوری کہان ہی چاہیے تم اس دندے میں کب اور کیسے ہیں میا سے کسے ملے وہاں اور کیا کیا دندے ہوتے ہیں اس کام میں اور کتنے لوگ شامل ہیں سب کچھ بولنا ہوگا بولا تو نہ ساہے میں اکیلی عورت ہے سالوں سے اکیلا دندہ چلا رہی ہے ویدوہ ہے میں پہلے میں خود دندہ کرتی تھی پھر امر ہو گئی پھر دیکھا کہ لڑکیاں خود سامنے سے چل کے آ رہی تھی بس شروع کر دیا چیا کریں گے ساہیب پیٹ بھی تو بھرنا نا اور وہ جادو ٹونا وہ سب جو اس کامرے میں ہوتا ہے کوئی جادو ٹونا نہیں ہے ادھر ساہیب میں ادھر صرف پوجہ کرتی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کامرے میں کچھ نہیں ہے تو بھرنا تریوی کیوں ہو ایسا کچھ نہیں ہے ساہیب میں ان لڑکیوں کے لئے در رہی ہے ان کی کوئی گلتی نہیں ہے ساہیب آپ کو میرے اوپر جو چارج لگانا ہے نا وہ لگاؤ میں بیٹھے گی نہ جیل میں ہے بس ان کو چھوڑ دیو کس کا نمبر ہے لیا پرشت تمکا وہ مجھ سے پہلی بار میرے کالیج کے بار ملا تھا اور اس نے بولا کی ایکسٹر پیسے بنانے کا آسان طریقہ ہے ہاں مجھے بھی تائی کے باس وہ ہی لایا تھا تائی میں نے پوری ڈیٹیل میں سمجھا دیا سب اگری بھی ہیں والک بھی ہیں ہر گراہ کا ڈیڑھ ہا جا روپیا ملے گا میرے کو کتنا ملتا ہے کتنا نہیں تم لوگ کو لینا دینا نہیں اس میں اگری ہے نا بعد میں میرے کو مچ مچ نہیں چاہیے تم لوگ کوئی سہیلی ہوگی کالیج کی یا کدر کی بھی جس کو تھوڑا پیسہ بنانے کا ہے اس کو بتا بھی سکتی ہے اور ادھر لے کے بھی آ سکتی ہے اور جو لے کر آئے گا نا اس کو کمیشن بھی دے گی میں ایک سال سے تم لوگ لوگ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول رہی ہو کہ کالیج آ رہی ہو اور یہ سارے کام کرتی ہو اور کتنی لڑکی ہیں تمہاری کالیج کی چنکو تم تینوں نے اپنے اس کام کے لیے پاسا ہے سر اسی کو اپروچ کرنے میں ڈر لگتا تھا وہاں اور کیا کیا کام ہوتے ہیں ساب ساب بولو سر ہم وہاں پہ سوبر 10 سے 6 بجے تک ہوتے تھے اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے یہ بگل والی دکان بنو دباؤ کی ہے یہ بینو جوشو جی کا ہی ہے یہ بینو جوشو جی کا ہی ہے کہاں ہے یہ بینو جوشو جی وہ تھوڑی دیر پہلے تو تھے پھر ایک دم سے دکان بند کر کے چلے گئے گا گھر کا ہے اس کا مہاں تم صرف دندہ اور پوچائی نہیں کرتی ہو بلکہ جادو ٹونا کالا جادو ٹائپ بھی کچھ کرتی ہو ساہیب میں اس گھر میں صرف دو ٹائم پوجا کرتی ہے وہ کب سے گناہوں نے لگیا ہے بتائیں اس گھر سے ہمیں ٹونی ٹوڑکے کا سامان سویاں نیمبو مچ آرے ساہیب وہ تو سب ایک تانترک آیا تھا کئی سالوں پہلے وہ چھوڑ کے گیا تھا میں تو اس سب چیزوں کو چھوٹی تک نہیں ہے ساہب وہ انسپیکٹر مہاترہ نے بلایا ہے سچین پاٹک کئی ہونا ہے آرے ہاں سب کو پتا ہے تو کون ہے اور تیری سٹوری کیا ہے ساہب بیزی ہے پجھے بیٹھنا ہے تو بیٹھ نہیں تو کھلا جاؤ نہیں ساہب بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے کبھی نہیں مایا نے تمہارے سامنے وہ کمرا کبھی نہیں کھولا نہیں سر وہ کمرا تو ہمیشہ بند رہتا ہے یہ تمہاری میڈم مایا کوئی جادو ٹونا یا جھاڑ پوک وغیرہ کرتی ہے کیا ہاں سب ہم تو یہ سو پہلی بار سن رہے ہیں ہاں مطلب تائی بڑی دھارمک ٹائپ کی لگتی ہے ٹائم ٹو ٹائم جاب بھی کرتی ہے اور پراتھنا بھی کرتی ہے تائی چائے چائے بنایتی آپ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میڈم تمہارے سیٹمنٹ لے گا سر وہ ہمارا نام وغیرہ کچھ نہیں آئے گا ہاں سر ہم پرومیز بھی کرتے ہیں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں گے پلیز ٹھیک ہے لیکن ہماری تحقیقات کے دوران اگر ہمیں کبھی بھی کچھ بھی ایسا پتا چلا جو تمہیں معلوم تھا پر تم نے ہم سے چھپایا تو یاد رکھنا تم تینوں بری پس ہو گے موسیقی کیا آپ بکواس کر رہے میڈم؟ کیا پولیس والی کیا ہوئی؟ کچھ بھی انعافسانہ بولیں گی؟ میرے پتی کا دور دور سے واسطہ نہیں ہی ان سب سے پہ فر کان چھپایا آپ کا پتی؟ کون کیوں سے چوف ہے وینو جاشی کا میرا پتی ایک دم ازجددار آدمی ہے میڈم بیس سالوں سے صحیح طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے تام سے گیا ہوگا کہیں اور فون کسی کارن بند رکھا ہوگا یہ دو اور دو ملا کے بہت بڑی گلتی کر رہی آپ؟ مہیمہ جی ہم نے ایسی من گھڑن نام نہیں نکال آپ کے پتی وینو جاشی کا اور دھمک پڑے ہیں آپ آپ ایک کام کیجئے شرنگار واری میں آپ اپنے پتی کی فوٹو گھومائی ایک بار مایا کی گھر کے پاس اور پوچھیں عورت سے آدمی سے جس مرجی سے پوچھیں کی آدمی ہے کون پھر دیکھیں کتنے عزت سے نام لیتے ہیں مہا کے لوگ آپ کے پتی وینو جاشی کا صاحب صاحب وہ میں سچین پاٹک وہ مہاترے صاحب نے بولایا تھا وہ نیلیش پاٹک کیس کے لیے یس سر وہ میرے فادر ہے تو سات سال پہلے کچھ پیسوں کے ساتھ گائب ہوا تھا چوری کا کیس درد ہے نہیں نہیں سر وہ نو سال پہلے گائب ہوئے تھے سب کہتے انہوں نے چوری کی تھی لیکن سب جھوٹ کہتے ہیں آپ پتہ لگائیے نا پلیس ہاں ہاں ہم نے ہماری ٹیم کو کام پہ لگا دیا سرچ کر رہے ہیں کچھ بھی ہاتھ لگے گا تمہیں بتائیں گے صاحب یہاں تو کچھ نہیں ہے اور لگتا نہیں کہ دیوال کے پیچھے کچھ ہو صاحب کو لگتا یہاں کچھ گڑ بڑ ہے اس تندے کے پیچھے کچھ اور بھی ہے مجھے بھی لگتا یہاں کچھ تو ہے جو کھلی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا لیکن کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے ضرور کچھ بھی نہیں ملتا ہاں سر ویسے تو کچھ نہیں لیکن یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہواں میں کچھ تو ہے سر آپ ہی کے جیسی تگڑی کھلنگ مجھے بھی آ رہی ہے یہ دھندہ یہ پوجا پاٹ سر اس سب کے پیچھے کچھ اور چکر ہے گھر سیل کر تو ایک ایک ایکیڑ تراشیں گے اس مایا کو بھی توڑیں گے موسیقی 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 لیکن اب ہور نہیں آئی میں جا رہا ہوں کیتا جا رہا ہے تو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے اپنا راستہ خود گھونڈا ہے پہلے جگدیش چلا گیا اب تو بھی چلا جائے گا تو تیری آئی کے ساتھ کون رہے گا اس گھر میں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں ہوں خون پسینہ ایک کیا دونوں کے لئے لاج شرم سب کچھ بھولائے سب کچھ لیکن دونوں جوان بیٹے اپنی آئی کو چھوڑ کر چھلے گئے اتنے سالوں میں ایک بار فون کر کے بھی نہیں پوچھا ملکو نہیں مالو بولو کیدہ رہا تیرا پتی پریشاند بھاٹے کانی آبی تونے تو ہم سے کھا تھا کہ تو بیدوائے لیکن پتہ کیا ہمیں پتہ چلا وہ ہمارا نہیں تجھے چھوڑ کے گیا تونے ہم سے کہا کہ تو بیدوائے جوٹ تو نے ہم سے کہا کہ تو وہ کوٹھا اکیلے چلاتی ہے یہ بھی جھوٹ اب تو یہ بتا کہ تو اس بند کمرے کے پیچھے کرتی کیا ہے اس کی سچا ہی بتا میں مانتی ہے کہ میرا پتی پرشان بھاٹی میرے کو چھوڑ کے کیا اس بات کو بارہ تیرہ سال ہو گئے کیوں چھوڑا اس نے بہی دوسری عورت اس کے بعد سے اس کی کوئی خبر نہیں میں نے بھی نہیں یوگیس باتے جی تو مایا بھاٹے کا لڑکا ہے نا اب لیس نے اندر کیا اسے در پہ ریٹ پڑی ہے دیکھئے میرا اس سے پر اس کے دھندے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور تیرا بڑا بھائی جگدیش اس کو بھی آسا ہی لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا لگتا اور کیا نہیں لگتا اپنے کرموں کا پل تو ملنا ہی تھا میری آئے لیکن آپ لوگوں موچھا ہے گا چگدیش دس سال پہلے تمہاری جالی میں ایک بوڑی عورت رہتی تھی درگا آہ درگا ہی رہتی تھی کیا وہ انہیں وہ تمہارے بابا پریشاند بھاٹے ہیں تمہاری آئی مایا بھاٹے اور تم دونوں بھائیوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اندر کر دیا اسے اچھا کیا جہر ہے وہ مایا بھائی درگا کہ ہمیں ہی لگتا ہے کہ اس گھر میں دھندے کے علاوہ بھی اور کچھ چل رہا تھا میں نے کہا نا وہ جہر ہے میں ان کے پڑو سمہ ہی رہتی تھی اور ایک بات بتاؤ پورے شنگاروڑی یہی سماشی ہے کہ اس کا پتی پرشاند کسی دوسری عورت کے ساتھ بھاگ گیا پری سچ ہے گیا اس کا بیٹا یوگیش بھی ساف منا کر رہا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کمرے میں کچھ عجیب ہے لیکن میں کہتا ہوں سر جب سے بابا گھر چھوڑ کر گیا ہے نا تب سے پورے گھر میں سب کچھ عجیب سے ہوتا رہا ہے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے یوگیش دیکھیں مہم پورے دنیا کہہ لے کہ میرے بابا کسی دوسری عورت کے ساتھ بھاگ گیا اور اس بات کو یہ جگدیش یہ بھی مان لے لیکن میں نہیں مان سکتا ہوں مہم صحیح کہہ رہا ہے یوگیش یہ پرشان جو تھا بھلا آدمی تھا مجھے نہیں لگتا ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کئی اور بھاگ جائے اور عجیب بات کیا ہے مالوم اس ماں نے ایک بار پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کا پتی دونوں بچوں کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا اور یہ دوسری عورت والی بات کوئی دوسری عورت نہیں تھی آدمی کی نجت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس مٹی کا بنا ہے یہ پرشان بھٹے بہت بھلا آدمی تھا سر عجیب سی بات ہے وہ نیلیش پاٹک کے کس میں نیلیش کا بیٹا سچین بھی بھوئی بات بول رہا ہے اپنے میسنگ باپ کے بارے میں جو یوگیش بول رہا ہے اپنے باپ پرشاند کے بارے میں سر میرے بابا نو سال سے گائب ہے نیلیش پاٹک آپ لوگ پلیس انہیں ڈونڈیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ چور نہیں ہے وہ ایماندار ہے وہ مجھ سے اور میری آئی سے بہت پیار کرتے وہ کسی دوسری عورت کے لیے ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے یہ سب جھوٹ ہے سر سب سے زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ یوگیش بھی لگوک word to word same بات بول رہا ہے سر آپ لوگ میرے بابا کو ڈھوڑنے میں مدد کیجئے میرے بابا سے تھے ہی نہیں کہ کسی دوسری عورت کے لیے مجھے جگدیش کو یا ہماری آئی کو چھوڑ کر چلے جائیں وہ ایسے نہیں تھے سر نہیں تھے سر کیا کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے سچین کے فادر نیلیش پاٹھک اور یوگیش کے فادر پرشاند بھاٹے کے بیچ سر ان دونوں کیسز کے بیچ میں کنیکشن کا تو پتا نہیں پر یہ دونوں کیسز ایک دھاگے سے ضرور جوڑے ہوئے ان دونوں کیسز میں دو جوان بیٹے اپنے دونوں باپوں کو لگ بھگ جو نو سال پہلے یا بارہ سال پہلے گائب ہوئے ہیں ان دونوں کو ڈھوڑنا جاتے ہیں اور ان دونوں کو پورا یقین ہے کہ جو کہانی انہیں بتائی گئی وہ جھوٹ لیے کہیں دونوں کے گائب ہونے کے پیچھے اس مائے کی تو کوئی انگولمنٹ نہیں ہے ہلو اگر میرا نام نہیں آیا تو میں کام کی بات بتا سکتا ہوں تو کون بول رہا ہے پرشوتم پرشوتم چل بول اب تیری مایا تائی کے گھر میں کیا ہو رہا تھا اور اس کمرے کا سچ کیا ہے آپ لوگ بیکار میں اس کمرے کے پیچھے پڑے ہو وہاں کچھ نہیں ملے گا لیکن میں ایک مدر کے بارے میں بتا سکتا ہوں دھر کس کا مدر کس نے کیا میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں پہلے ہی بول رہا ہوں اور یہ جانکاری میں صرف تب دوں گا جب تم مجھ سے وعدہ کرو اس کیس میں میرا نام نہیں آنا تھی اب پولیس کا خبری ہوں کوئی کوٹ کا جز نہیں ہے اور دیکھ میں تیرے کو وعدہ سادھا نہیں کر سکتا لیکن ایک بات بول سکتا کہ اگر سرکاری گواہ بنے گا اور پولیس کی مدد کرے گا تو تیری سزا کم ہو جائے گی ورنہ دیکھ بمبو تیرا پکہ ہے زیادہ مسوچ کیونکہ اس کے سوا تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اب جلدی سے بتا دے کس کا مدر کس نے کیا وہ کیوں چلے گئے وہ ہمیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے اگر چھوڑ کر گئے بھی ہوں تو ایسے بینا کچھ بتائے کیوں گئے یہ ادھورے پن کو کریدنے والے سوال انسان کو سالوں ستاتے ہیں رات رات بھر جگاتے ہیں کہ وہ جو اپنا تھا ہمارا سب سے قریبی انسان وہ ہمیں اتنی بڑی سزا کیسے دے گیا سچن اور یوگیش دونوں کے لیے ان کے پتا ہیرو تھے دونوں کے لیے یہ قبول کرنا اسمبھف سا تھا کہ اچانک ان کے پتا کسی دوسری عورت کے لیے انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے دوسری طرف مایا کے گھر کا وہ بند کمرہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو انڈریکٹ سگنلز دے رہا تھا آبھاس دلا رہا تھا کہ اس گھر میں کچھ بچے دروتہ آیا تھا پولیس کو ہو رہے آبھاس میں ایک سچائی تھی اور اس سچائی کو مایا کے علاوہ ایک اور آدمی جانتا تھا اور وہ تھا مایا کا بریمی بینوچ جوشی جو کی اس وقت فرار تھا اور اس سچ کا ایک حصہ مایا کو لڑکیاں دینے والا دلال اور شوتم بھی جانتا تھا اس تتھا کتھت پوجا والے کمرے کی حقیقت کیا تھی آخر ان دیواروں میں ایسے کون سے راز دفن تھے جو پولیس کو اتنی مضبوطی سے اپنی طرف آکرشت کر رہے تھے پر مڈر کس کا وقت ہے اور شوتم کو گارنٹی چاہیے کہ اس کا اس کیس میں نام نہیں آئے گا اس نے بولایا کہ وہ واپس فون کرے گا ویسے میں نے میرے بندے لگا رکھیں اس کی تلاس میں سر اس مایا کے دونوں بیٹے یوگیش اور جگدیش ہمارے پاس ہیں سر ہو سکتا ہے ان دونوں بیٹے کو کچھ پتا پر ہم سے چھپا رہے ہیں جگدیش زادہ آپ نے کیسے مان لیا کہ بابا ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے گے مجھے تو بچپن میں بھی یقین نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے تو نو سال کا تھا اور میں چودہ سال تھا تو بچپن صرف تیرا تھا یا رے توجھے لگتا ہے بابا نے مجھے کچھ الگ سے کہا اس لئے مجھے یقین ہو گیا جتنا تجھے پتا اتنا مجھے پتا جب اتنا ہی پتا تو کیسے یقین کر لیا کہ بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گے جو آئی نے بولا میں نے مان لیا بس مجھے اس کے اس کے بارے میں اور بھی جانتا رہی چھے اس کا مدر ہوا تھا کم مدر ہوا تھا پرشوتم اگر یہ بول رہا ہے کہ اس پوجا والے روم میں کچھ نہیں ہے مطلب ضرور اس روم میں کچھ نہ کچھ ہے یہ ہمارا دھیان بھٹکایا جاگا ہے مجھے سرونگلی لگ رہا ہے اس پوجا والے روم اور اس مدر کے بیچ کو ہی نا کوئی کنیکشن ضرور ہے سر مایا اس کمرے کو ہمیشہ بند رکھتی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کمرے کے اندر کوئی ڈیڈ بار دیتا فانو خان تم اور تاولے اس پوجا والے روم کا دوبارہ سے پوسٹم کرو پتما مایا کے دونوں بیٹوں کو ٹائپ کرو بات کرو ہم سے دیا مجھے کسی بھی صورت میں مایا کا وہ لبر مجھے کنو جوشی چاہیے اب پرشاتم کبول کہ ہم سے ساکاری کا باہر بنا لیں گے تو جارج بھی نہیں لگائیں گے لیکن شرط یہی ہے اس مرر کی مجھے پوری جارکاری چاہیے جل صاحب نے بلایا ہے سند میرا یہ لوگاپ میں دم کرتا ہے تو میڈم تلی ایسی لگوا دے ایک پاکیٹ اگردتی کاب نبس کرتے ہیں اے شانی نہ تو ہوتل کا کمرا ہے اور نہ میروم سرویس والی ہوں چل چک چک میاں ایسا بھی کیا دفن ہے اس کمرے کے اندر جس کی ویسے تم ایتنا ڈری ہوئی ہو داؤڑے سر اس کمرے کی ہر دیوار کا ایک ایک انچ بھاٹ نکال کر دیکھنا ہے سوٹا گندر کوچ ہے سر لاش ہم چلو کام پہ لگ جاؤ چیز چیز چلو بھی کام مس کی لاش حید کامرے میں سوٹا گندر کو صاحب میں بولی نا آپہ کو میں اashes parenting تا municipal تا unemployا کی ہے پوسیا پاکتی سے کی جاتی ہے میاں تم تر کی ولی سے پوسیا کرتے ہیں کسیش کردر دیں کس کو مار ڈالا تم نے جس کردر تمہیں شديد آپ جائے بھود بن کر ت武жائر سامنے ساہاں ادھر کوئی لاش نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اے تاوڑی ادھر ساہاں یہ سنزار کچھ ہو سکتا ہے اے تاوڑا اکیس باغنی ہے میڈم مس طوڑا پریشان ہے لیکن ہے کانپر پہنے اٹھا رہا ہے گھار پر بھی نہیں ہے کیوں موسیقی 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 جب سے آیا نا میڈم پیسہ برسنے لگا چکدیش ہو آئی سنرے باڑا کھنٹے بر کے لیے باہر جا کے کھیل پر کیوں آئی آئی بول رہی ہے نا جا باہر جا ایس کریم کھا چکلیت بولا بابا کارپنٹرے کام کرتے دوپیر میں آئی کے پاس آگا لگو آتے تھے یہ سمجھنے میں ساتھ دے نہیں لگی کیوں آتے تھے ورہاں کیا ہوتا تھا یہی ہے جلدیشی جو گیش کھو بھی لیکن جانا جو من کرے وہ کھریدنا ٹھیک ہے ہم بچے تھے نئے چیزیں کھریدنا اچھا لگتا تھا جو گیش کھرید جو چوٹا تھا نئے چوٹا تھا نئے انہیوں سے کچھ سمجھ میں آتا تھا نئے کچھ پتا چلتا تھا میں نے بھی اسے کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی کسی بھی بچے کے لئے آسان نہیں ہوتا ہے یہ جاننا کی اس کی مادندہ کرتی ہے میرے کو معلوم ہے کہ میرے کو صرف پیسہ چاہیے تھا ایک اچھی زندگی چاہیے تھی میرے لئے میرے بچوں کے لئے اور کچھ نہیں میں تمہارے دھندے کی بات نہیں کر رہا ہوں قتل کی بات کر رہا ہوں کس کو مارا تھا تم نے میں نے خود کو مار ڈالا ساید بے سو کے لالچ میں میں خود روز مرتی تھی میں اپنے پتی کی کمائی سے خوش نہیں تھی وہ تو بس ایک کارپینٹر تھا اس کی کمائی سے کچھ نہیں ہوتا تھا اس گنا یہ تکتے ہو ہم لوگ کے لئے کصمت میں اتنا ہی ہے پڑی کھی نہیں ہے لیکن اتنا جانتی ہے گریب پیدا ہونا قسمت کی بات ہے لیکن کریب مرنا بےوکوفی یہ بھی جانتی ہو گی نا یہ جتنا چادر ہوتا ہے اتنا ہی پیر پیلانا ہے چاہیے سادی کنائم بیک دوزی کا اوقات برابر سے معلوم تھا ہم لوگ کو تو کیا اوقات بدلا نہیں جا سکتا جتنا کمارتاں اتنا ہی ہے نہیں ہوا ہے اس سے زادہ میر سے اور یہ پالتو کھانا سپنا دیکھنا بند کر دو میں نہیں چھوڑ پای اپنے سپنوں کو سپنے دیکھنا کیسے چھوڑ سکتا ہے کوئی میری وینود سے ملاقات ہوئی ویسے بھی میں اپنے پتی سے دور جا رہی تھی میری وینود سے نزدیکیاں بڑھی اور بیسوں سے بھی بہت گھنائی تھی وینود کی یہ بات سنکر لیکن پیسے کے لئے ترستے ہوئے بھی بہت گھنائی تھی ساد اسی لئے ہاں بول دیا پہلی بار بہت گندہ لگا سا لیکن جب ہاتھ میں پیسہ آیا بہت گیا نا پھر صحیح غلط کچھ بھی نہیں لگا سوچا کہ شریعت ہی تو ہے پیسے کی دھونس چھا گئی تھی ایک اچھی زندگی ملائی تھی بچوں کے لئے کچھ کر سک رہی تھی میں بچوں لوگ بوز باہر کا کھا رہے ہیں نیانیا سمانتھ کھرید رہے ہیں جگدیش بولا تم نے پیچھا دیا ان لوگ کو ہاں میں نے دیا کدھ سے دیا پیڑ لگا دیر پا پیچھے کا پیڑ لگا میں نے کمائے کدھ سے کمائے کمائے بول دو کدھ سے کمائے میں کیا پوچھ رہا ہوں کدھ سے کمائے مائے پیڑ ملا شریر بیشتی اپنا سوتی ہے لوگوں کے ساتھ شریر میرا ہے میں بچوں کو وہ دے رہی ہے جو تُو اپنے اگلے جنم میں بھی اپنی کمائے کے ساتھ نہیں دے سکتا بچے لوگوں کو ملو ہے کہ اس کی ماں کیا ہے مولا بچے لوگوں کو تنے نہیں نہیں وہ اسکول میں ہوتے ہیں اور تو کام پہ تو پہر میں آتے ہیں لوگ تیر کو کیا لگ رہے ہیں تو وہ پڑا پونڈی کا سامن کر رہے ہیں پونڈیوں اور پاپ سے زندگی چاہتی ہے پیٹ بھرتا ہے اس سے زندگی زندہ لوگوں کی ہوتی اور تو لاش ہے گھٹیاں سڑی ہوئی لاش پر میری یہ چتہ پڑ تو پکڑ رہی ہے نا روٹی بس میں تو یہ ہی جانتی پرشاند نے روز داروپینا شروع کر دیا وہ یہ سچائی سہر نہیں کر پایا اور ایک رات ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا میرے کو پتا تھا کہ وہ واپس نہیں لوٹیا میں نے یہ سچائی مان لی تھی میں نے پرشاند سے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ لوگوں سے بھی نہیں بول رہی ہے میں سچ بول رہی ہے میں نے کوئی خون وہ نہیں کیا ہے مایا ابھی تک تم نے ہمیں اپنی زندگی کی سچائی بتائی اس قتل کی نہیں ہمیں اس قتل کی سچائی چاہی جگدیش تم ابھی کو چھپا رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری ماں نے کس کا کبھی کیا ہے کسی کا نہیں تو پھر اس بند دروازے کے پیچھے جسے تمہاری ماں پوچا کا کبرا کہتی تھی کس کی لاش دفن ہے کسی کی بھی لاش نہیں ہوا سر یہاں تو کچھ دکھ نہیں رہا تو بھی رہے کہاں موسیقی 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 یہ میرے بابا ہے تمہارا نام کیا سچین پاتھا کیوں نہیں رازہیں پوچھو سچین پاتھا کو جانتے ہو تو نہیں کون ہے اس کے بابا بھی کئی سالوں پہلے ایسے ہی گائے ہوئے دی نیلیش پاتھت نام ہو یہ نام کبھی سنے میرے بابا ہے جب دل اپراد بودھ میں ڈوبا ہوتا ہے تب گھرنا اپنے ککرموں سے نہیں بلکہ خود سے ہوتی ہے مایا کے گھر میں کچھ چھپا ضرور تھا جو پولس کے ہاتھ نہیں لگا تھا لیکن وہاں جو تھا اس کے بارے میں کئی لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے ایک عجیب اتفاق کہیے ایک ایکسینٹ کہیے یا نیتی کا لکھا کہیے جو بھی کہیے پر اس آم سے دکھنے والے ایک عوید کوٹھے پر ہوئی اس سادھارن سی ریڈ کی وجہ سے کئی اصادھارن سچائیاں اُبھرنے والی تھیں جو کی سالوں سے خاموشی کے کفن میں دفن تھی سالوں سے دکھنے والی تھیں اس سالوں سے دیکھنے والی تھیں وہاں سے بھی کچھ نہیں نید رہا ہے سر یہ مایا کا بڑا بیٹا جگدیش ہے اس سے بھی کچھ پتا نہیں چل رہا ہے وہ دوسرا بیٹا یوگیش ابھی بلا پتا ہے یہ سر جگدیش بتا رہا ہے کہ یوگیش کافی ڈیسٹرب ہو گیا ہے اس مایا کو جتنی بھی گھنمی دو یہ پگھلنے والی نہیں ہے مینوں جوشی کا کیا اسٹیٹا سر ہماری ٹلیمہ و دیاد گلڈ کے دونوں لگے مجھے سر وہ نے شہر میں ایلر ڈیشو کیا ہے اور پرشوتم وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا اس نے دیا سے کہا ہے کہ شام کو فون کرے گا لیکن سر ابھی تک فون کیا نہیں آسا ابھی تک ہمارے باز باز یہ ایکی لیو تھی پرشوتم یا فیوگی نو جوشی ہاتھ لگے پتا نہیں کیوں جی ایسا لگ رہا ہے کہ اس دن مایا کا پتی پرشان بھاٹے گھر چھوڑ کر گیا ہی نہیں تھا بارہ سال ہو گئے ہیں بارہ سال سے لے کر آج تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے دادا وہ پولیس آئے کے پوجا گھر کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے اس کمبرے میں کچھ ہے کیا آپ کو کچھ پتا ہے یوگی ایس بابلا ہو گیا مجھے ہزار بار بتا دیا مجھے کچھ نہیں پتا بابا کا ہے مجھے بھی اتنا ہی پتا جدنا تجھے پتا ہے جی اپنی زندگی اور مجھے بھی جینے دیں بارہ سال ہوگو اس بات کو کب تک پرشان رہے گا بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے اب جانے دن سب باتو نہیں وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے دادا سچ باتاؤ کیا بابا کبھی گئے بھی تھے جو تو ہمیشہ سے ہی لگتا تھا یہ ہمیں شہر پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا اس سے بابا مل جائیں گے کیا نہیں پر تیرے دیماغ میں تو نہیں رہیں گے نا رہیں گے اور تب تک رہیں گے جب تک مجھے سچا ہی پتا نہیں چل جاتی کیونکہ یہ جو بولا جا رہا ہے نائی یہ جھوٹ ہے اور یہ تو تو بھی جانتی ہے نائی کوئی تو ایسا ہوگا نائی جو سچا ہی جانتا ہو بابا کو کوئی دوست یا کوئی بھی بابا ہمیں خود چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ ہے گئی یہ سب تیرے دیماغ کا وہہم ہے کوئی وہہم نہیں ہے مجھے اب پکا یقین ہے کہ آئے نے نا بابا کو مات ڈالا اور اس کمبرے میں نا ضرور کچھ ہے اس کمبرے میں کچھ نہیں ہے تو ایک کام کر اس کمبرے میں ڈھونڈ پورے گھر میں ڈھونڈ پورے دنیا میں ڈھونڈ لیکن دوبارہ میرے پاس دکھڑا لے کر مت آئیو ویسے زندگی خراب ہے وہ جایا یہ遠ہ یا 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 درنے لگتا اور تو بھی ڈر نہ چھوڑ دے مایا کیوں کیا ہم نے یہ سوپو جی خود کیلئے تیرے بچوں کیلئے ہمارے لئے مایا کیا کرے گی میں اتنے پیسے کا کیا رن پیسوں سے میں اپنے پرانے پاپ دو سکتی ہے اپنا بابیشی اپنے خوشیاں خرید سکے گی میرے کو تو یہ بھی نہیں مطا ہے خوشیاں ہوتی کیا ہے مایا موسیقی 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 مجھے مجھے مائت آئی کے گھر بلائے مجھے مجھے م lawao مجھے 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 یے کاؤ் birds لاشے آدمی ٹھیک آنے ہی لگ نہیں بھاؤ لیکن ہم مجھے بتا یہ ہے کون اترا جاننا سوڑوں نے سمجھنا تیرا کب چھو مجھے بس اتنے ہی معلوم ہے صاحب باقی سارے باتیں وہ دونوں جانتے ہیں بینود بھاؤ اور مایا تائی مرڈر کس کا ہوا یا اگر یہ ہی نہیں پتا چلا تو تیری ٹپ کھوٹی ہے نا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا جگدیش جانتا ہے صاحب کیا جانتا ہے جگدیش وہ جانتا ہے مدر ہوا تھا تو یہ بھی جانتا ہوگا کس کا ہوا تھا لیکن بھاؤ مجھے بتا یہ ہے کون یہ سب کئیسے ہوا بات پوچھنے لگا بے تو اترا جاننا سوڑوں نے سمجھا تیرا گپ چھو اٹھا جگدیش وہیں تھا اس نے شاید خون اتو بے دیکھا ہو صاحب اور تیرا ہی وینود بھاؤ کا ملے گا صاحب پوروی لوڈ ہو سکتا ہے پروشتام جھوٹ بول رہا ہوں پری بھی ایک چانس لے دی پوروی لوڈ سے وینود کو اٹھاؤ اور کاتر اچبلی سے بات کرو میں جگدیش اور مایا ان سے دوبارہ بات کرتا ہوں خان اتنا تو پکا ہے کی اس گھر کا کچھ نہ کچھ اتیت ہے تالہ تیت کچھ پتا چلا گیا صاحب ساب کچھ پتا چلا چل تھانے سار موسیقی 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 وینا جوشی کو رسکا لیا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ تمہارا بیٹا جاگدیش اس گتل کا کفا ہے اس کو بھی ٹھا لیا ہے صاحب جاگدیش اس تائم پچھا تھا اس نے کچھ نہیں کیا اس کو چھوڑ دو صاحب تم نے اور وینا جوشی نے مل کر مارا را نا پرشاند باتے کو نہیں صاحب ٹھیک ہے پرشوتم اور وینا جوشی کے ساتھ اب ہم جاگدیش کو بھی توڑیں صاحب میں سچ بول رہی ہے کہ تم نے اور وینا جوشی نے مل کر پرشاند باتے کو مارا نہیں سچا ہی ہے مجھے بایا صرف سچ وہ پرشاند نہیں تھا وہ میرا ایک گراہب تھا اس کا نام میرے کو نہیں معلوم ڈیکھ وینا جوشی مایا ایک عورت ہے اس لئے بھی تک ہم نے سکتی دکھائی نہیں اس کے ساتھ لیکن تیرا نسیب ایسا نہیں ہوگا سمجھا میں نے کچھ نہیں کیا صاحب سچ باتا رہا ہوں میں یہ جو بھی خنبون جو بھی ہوا ہے آپ بتا رہے وہ سب پورا کا پورا مایا نے کیا اچھا پروفیٹ آدھا آدھا کرے گا لیکن جرم پورا کا پورا اس کے سر بٹا لے گا نہیں میں میں صحیح باتا رہا ہوں سب میں اس آدمی کو جانتا تک نہیں تھا تو ماروں گا کیوں وہ شوٹم نے بتایا کی تو بھی ان کے ساتھ تھا تُو نے دیکھا تا وہ انہوں تے بھی دیکھا تا کون تھا وہ آدمی برشاند بھاٹے تیرا باپ نام نہیں معلوم لیکن وہ جارہ میں کبھی بھول نہیں سکتا میڈم بتا رہی تھی کہ کوئی سجین پارٹا گیا جو اپنے باپ کو ٹونڈ رہا ہے اس کے بار میں کیوں پوچھ رہا تھا اس کو مارا گیا تھا وہ وہ ہی تھا میرے کو لگتا ہے یہ مر کیا وہ آدمی سچین کا باپ نیلیش پا تھا نام نہیں معلوم تو تجھے کیسے پتا وہ سچین کا باپ تھا سچین کی آتھ میں اس کے باپ کی تصویر دے گی تھی وہی چہرہ جو روز رات کو میں نہ چاہتے ہو وہ بھی دیکھتا ہوں میری آئی بھی دیکھتی ہوگی اس پیسو کے لالچ نے پہلے میرے کو مارا پھر میرے ہاتھوں اس گرہ کو مروایا ہے اوہو کیا بات ہے بابو بینک بینک لوٹ کر آئے ہو کیا ہاں آرے تو پھر تو بونس اونس بنتا ہے نا اتتے ٹائم سے ملٹا رہی ہے تیر پہ پانچ ہزار تو نکال اس بندل سے چلہ دو ہزار بھی تھی لے اوکات کی سابس پوز ہے اے اوکات کی بات کرتا ہے اوکات اب تو میں پانچ ہزار ہی لے گی سوڑ 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 مجھے اس پتال دیکھے چلتے چھو وہ پچ گیا تو ہم نے مجھ رہے کے بارو نے پچا سکتے چھو پھر اوٹ نی آئی یہ یہ کیا کرنے ہو آشبان یوگی وہ یو کشباری کھل رہے میں نے دیکھا اس کبھی بھی آسکتے ہو ابھی چپاتے ہیں پرات کو ٹھکانے لے دائیں موسیقی اے جگیا جگیا بازل سموال آپ نے دیکھ تجھے تیری آئی کی مدد کرنی ہے سمجھلا کہا ہے یہ یہ خون صاف کرنا ہے سمجھلا آئی چھے مدد کرائی چھے یوگیش کھار آیا اس دن اس کو کچھ معلوم نہیں تھا پھر رات کو پر شوتام آیا وہ لوگلاس کو جنگل میں لے گئے یوگیش تپس ہو رہا تھا بہت پچھتا ہوا ہوتا ہے سام جان گین سام آتی ہے لیکن سامجھ نہیں آتا سام کہ وہ نوٹوں کو دیکھ کے کیا دون سوار ہو جاتی ہے سامجھلا سامجھلا یہ تھا وہ آدمی جس کو انہوں نے مارڈ ڈالا شیطان நிலேஷ் பாட்டாக ہے சர்சின் کا باب آہ, سامجھلا جக்திஸ் کو یاد்தாயே சர்சின் یہ تھا நாவோ சர்சின் تمہارے بابا نیلیش پاٹھر اب اس دنیا میں نہیں ہے کیا ہوا تو ان کے ساتھ قتل ہوا تو ان کا قتل قتل کیوں کس نے کیا کیوں کیا تمہارے بابا ایک کوٹھے بڑ جاتے ہیں شنگار وڑ کوٹھا ہاں بایا بھاٹے نام ہے اس کا اس نے اور اس کے ساتھیدان نے تمہارے بابا کا مدن کر دیا تھا سچن کا پتہ نیلیش پاٹھک 21 جون 2009 کو اپنے ساتھ ایک ڈیڑ لاکھ کی کلیکشن کر اپنے گھر لوٹنے سے پہلے مایا کے گھر گیا تھا نیلیش کو اس دن کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ پھر اپنے گھر کبھی نہیں لوٹے گا موسیقی 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 اپنے دو جولائی روز نو اس کے بعد اسے سات دن تک مرداغر میں رکھا گیا پھر کوئی مسنگ کمپلینٹ مہچی نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد 9 جولائی 2009 کو اس لاواریس لاس کا انتیم سنسکار کر دیا گیا اس کے سات دن تک مرداغر میں رکھا گیا اس نیلیش کی مسنگ ریپورٹ درج نہیں ہوئی تھی بس اس کے خلاف پیسے لے کر فرارونی کی شکیت کی گئی تھی بابا چور نہیں تھی ان کا مارڈر ہوا تھا اسی رات کیسے ایک یوک کی نو سال کی تلاش اپنے پتا کے لیے ایک درد بھری اصلیت کے خلاسے سے ختم ہی پولس کا انٹیوشن کہیے اندیشہ کہیے لیکن اس پوجہ گھر کو لے کر سندے کی وجہ سے پولس سچن کے پتا نیلیش پاٹھک کی حقیقت جان پائی اور وہ بھی پورے نو سال کے بعد لیکن اتفاق اور آبھاس کا یہ سلسلہ ابھی ختم ہونے سے کافی دور تھا گڑے مردے اور بھی تھے نیلیش کی مرڈر کے وقت جگدیش نابالی تھا اور جرمے تو شامل تھا نیلیش کا وقت برد سرٹیفیکیٹ ہی لگوانا ہوگا اس کی ایج کے ساتھ ریپورٹ فائل کرنے ہوگی کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے تھا اور سر وہ کمرہ ہے ہاں وہ کمرہ سر ابھی بھی لگتا ہے کچھ ادور ہے کچھ باقی ہے جس کا پتہ لگانا ہے یہ پورشتم پوری بات نہیں بول رہا ہے پر تم دوگوں کو تو وہاں کوئی لاش نیلی لیکن سر مایا کو جو اتنا ڈر لگا رہے تھا کیا وہ ڈر صرف ایک اجنبی کو لے کر یا صرف ایک گراہ کو لے کر ہو سکتا ہے پرشاند پیٹ اس کا پتی جو کبھی گھر لوٹ آئی نہیں مجھے میرے بھائی جگدیس سے ملنا ہے تو تھا کاندنے دن ترا فون بھی بنتا ہے کان وہ آئینے کسی کو مار ڈالا تھا آپ کتنے سال سے معلوم تھا پیرا سامنے ہوا تھا اب یہ نہیں کہنا کہ تمہیں نہیں معلوم کی بابا کان ہے دادا ارے اب تو سچ بول دو بارہ سال ہوگے بارہ سال دادا دادا اتفاق سے ہوئے مایا کے گھر پر اس ایک چھاپے نے کئی ادھوری کہانیوں کی کڑیاں سامنے لاکر رکھ دی تھی وہ کڑیاں جو تلوار بن کر دو یوگوں کی زندگیوں پر لٹکتی رہی موسیقی موسیقی آخر کا یوگیش کا بڑا بھائی جگدیش دھوٹا وہ اس راز کو اپنے اندر اور نہیں رکھ پایا جس نے سالوں سے اسے اور اس کے زمیر کو بندی بنا رکھا تھا موسیقی سر جگدیش بھاتے کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ اور بھی بات ہے موسیقی نیلیش بھاتک کے لابا میری آئینے کسی اور کبھی قتل کیا تھا سر تمہارے پتا کھا موسیقی موسیقی تمہارے بیٹے جگدیش نے سب کو سچ سچ بتا دیا ہے اچھا ہے صاحب صاحب کیا سچ بولنے سے قبول کرنے سے ڈرد کم ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے لیکن جرم کم نہیں ہوتا تو سچ یہی ہے صاحب موسیقی کہ جگدیش اور یوگیش کا باپ میرا پتی پرشاند اس رات گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا مرکو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہ واپس آ جائے گا موسیقی 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 شاہ! 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 پیلنے شاہ! வینوں! خواہ! لیکن! خواہ! 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 مارو! 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 خواہ! வینوں! خواہ! خواہ! میரை! leben! transplant Certainly! luego? noticing دائما! anon fze! go! anon fze! تیرے تیرے پہلاؤں. تیرے زندگے پوری اپنے پوری پوری تیرے. کیا گربری؟ سمب. بابا. جاگیا, جاگیا. جاگیا, جاگیا. جاگیا, بابا. کارنا پڑے. جاگیا, بابا. کزمے. تو کسی کچھ نہیں پہلے گا. کسی کچھ نہیں پہلے گا. کچھ بھی نہیں بولے اس کو. نہیں بولے گا. بولا. نہیں بولے گا. نہیں بولے گا. جاگیا. مدد کرنے ہوگی تجھے. کڑڈا خود نہ. اس رات کے بعد میں نے وہاں پیچھے کبھی قدم بھی نہیں رکھا. جب بھی وہاں دیکھتی تھی. تو وہ کڑھا دیکھتا تھا. گھورتا ہوا. میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا. میرکو اس کا جواب کبھی نہیں ملا سا. پہلے اپنے پتی کو مل. پھر اس گراک کو. سب. سب. ان دونوں کی آتما سے زیادہ نہ میرکو اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے. کیا میں کسی اور کو بھی مار دے گی کیا. میرے جیتے جینا. یہ ڈر جانے والا نہیں ہے سا. یہ میرے کو معلوم پڑ گیا. موسیقی یوگیشن. سکلیٹن کے سیمپل سے جو ڈی آنے لیا گیا. وہ تمہارے اور تمہارے بھائی جگدیش کے ڈی آنے سے محچ ہو گیا ہے. وہ کنکال تمہارے پتا پرشاند بھاٹے گئی. مجھے معلوم تظر. میرے بابا مجھے کبھی ایسے چھوڑ کی نہیں جا سکتے تھے. جگدیش پر لگے چارجز میں اس بات کا دھیان رکھا گیا تھا کہ دونوں مرڈرز کے وقت وہ نابالک تھا. وینود جوشی اور مایا بھاٹے پر IPC کی دھارہ 302 کا چارج لگایا گیا ہے. 2006 میں پرشاند بھاٹے کے قتل کے لیے اور 2009 میں نلیش پاٹھک کے قتل کے لیے. ساتھ ہی دونوں پر IPC کی دھارہ 201 بھی لاغو کی گئی ہے. ثبوتوں کو مٹانے کے چھوڑے. ایک قتل بارہ سال پہلے ہوا اور دوسرا قتل نو سال پہلے. اور دونوں کے بارے میں کسی کو بھنک تک نہیں تھی. نو سال پہلے اگر نلیش پاٹھک پیسوں کے کلیکشن کے بعد مایا کے کوٹھے پر نہ گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بارہ سال پہلے اگر مایا کا پتی پرشاند اس رات گھر نہ لوٹا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آنے والا خطرہ ادرشت ہوتا ہے. لیکن جب کوئی جرم کے سائے میں ڈیرہ ڈالے تو وہ خطرے کے سائے سے دور کیسے رہ سکتا ہے بھلا؟ مایا نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے ضمیر کی سوئی توڑی دی. اپنے ہی پتی پرشاند کو مار کر اسے اپنے ہی آنگن میں گاڑنے میں مایا کو کچھ غلط نہیں لگا۔ اسی طرح اس نے نلیش پاٹھک کو پیسوں کیلئے مار کر اس کی لاش کو جنگل میں ٹھکانے لگایا۔ پر مایا نے اپنی پوری زندگی در اور افسوس کی گرفت میں بسر کی۔ یہ ایک دستور ہے کہ جرم مجرم کا سخ چین شین لیتا ہے اور مجرم سے جڑے لوگوں کا جینا دشوار کر دیتا ہے۔ سوچیں سمجھیں اور سترک رہیں کہ لالچ اور سوارتھ جیوندھارہ پر ہاوی نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی عمرتی لالسہ کا احساس ہو سترک ہو کر پیچھے ہو جائیں۔ جرم کے لپیٹے میں نہ آئیں اس لالسہ کی آگ میں خود کو نہ جلائیں۔ اب میں انوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں۔ یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں۔ سترک رہیں، سرکشت رہیں، جائے۔ موسیقی موسیقی